امت پر نبی پاک کے پانچ حقوق ہیں جو ہر بندے پر ہر مسلمان پر لازم ہیں بنیادی طور پر پانچ حقوق ہیں ورنہ حقوق تو اور بھی ہو سکتے ہیں یہ پانچ وہ ہیں جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے یہ پانچ وہ حقوق ہیں جس کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہو سکے میں بتاہ دیتا ہوں آپ اسے دل کی تختیب پر تعویز بنا کر نوٹ کر لیں نمبر ایک نبی پاک پر ایمان لانا نمبر دو رسول اللہ کا عدب کرنا نمبر تین رسالت محاب سے محبت کرنا نمبر چار رسول اللہ کی اتباع حضور کو فالو کرنا نمبر پانچ حضور پاک پر درود پاک پڑنا ابھی محبت کہتے ہیں حدیث پاک انہوں نے بروقت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کیا بات ہے اس حدیث پاک میں حضور پاک نے تو دعا کی ہے نا اس کے خلاف بد دعا تو میں نہیں کہتا کیونکہ نبی کا کوئی کام بد نہیں ہوتا اس کے خلاف دعا کی ہے جو درود نے پڑے ایک اور بھی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے اسے کنجوس مکیچوس فرمایا ہے کہ جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور وہ حضور پر درود نے پڑے ہم کنجوس سمجھتے ہیں جو اپنی جیب کو سنبھال کے رکھے آگے لگائے ہیں حضور نے فرمایا بخیل من ذکرت عندہو فلم يسل علی صحابہ میں تمہیں کنجوس دکھاتا ہوں یا رسول اللہ ارشاد فرمایا وہ جو اپنے نبی پر ذکر آنے کے بموجود بھی درود نہ پڑے تو یہ پانچ حق ہے